موسیقی کے نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر خسین بلنکن قطر کا دورہ کریں گے وزیراعظم سے اسرائیل اور اماس کے طرازے پر تبادلہ خیال کریں گے قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جمعہ کے روز قطر پہنچیں گے جہاں وہ اسرائیل اور ہماس کے تنازے میں پیشرف کشیدگی کم کرنے کے طریقوں اور شہریوں کے تحفظ پر تبادلہ خیال کریں گے اس سے قبل جمعہ رات کو ایک سینئر امریکی عددار نے کہا تھا کہ بلنکن خلیجی عرب ریست میں اعلی حکام سے ملاقات کے لیے قطر جائیں گے قطر میں ایران کے فنڈز مکمل طور پر دستیاب ہیں تہران کو اپنے فنڈز دک مکمل رسائی حاصل ہے جو امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تیر گزشتہ ماہ قطری بینکوں میں منتقل کیے گئے تھے حالانکہ کچھ تلات کے مطابق واشنگٹن اور دوہا نے ایران کو چھ ارب ڈالر حاصل کرنے سے روکنے پر اتفاق کیا ہے ایران کی آلہ سیکیورٹی بارڈی سے وابستہ نیوز ویب سائٹ نے کہا کہ قطری بینکوں میں ایران کی غیر ملکی فنڈز دک رسائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ موجودہ معاہدہ بدستور نافذ العمل ہے گزہ کے سب سے بڑے اسپتال کا مردخانہ اسرائیلی حملوں میں شدت کے باعث بھار گیا گزہ کے سب سے بڑے اسپتال کے مردخانے میں جمعیرات کو اس وقت پانی بھار گیا جب دو اشاریہ تین میلین آبادی والے علاقے پر اسرائیل کی شدید فضائی بمباری کے چھٹے روز لاشے رشتہ داروں کے دعوے سے کہیں زیادہ تیزی سے آئیں ہماس کے غیرممولی حملے کے بعد اسرائیلی حملوں میں روزانہ متدد فلسطینیوں کی علاقت کے بعد محصور علاقے میں طبیعی حملے کا کہنا ہے کہ وہ تعدادرین حملوں سے نکالے کی باقیات یا مسمار شدہ امارتوں کے کھنڈرات کے نیچے سے برامد ہونے والی باقیات کو رکھنے کے لیے جگہوں سے با گئے ہیں گزہ پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک چھ ہزار بم گرائے جا چکے ہیں اسرائیلی فوج اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اس نے غزہ پر چھ ہزار بم گرائے ہیں جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے لیکن اس پٹی میں بہت سے شہری ہلاک ہو چکے ہیں ہسپتالوں اور اقوام متحدہ کی پناہ گاؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے فضائی حملوں میں پورے خاندان اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے ہیں غزہ کی وزارت سیتر جمعیرات کے روز بتایا کہ پورے خاندان کے بائیس افراد ہلاک ہوئے ہیں جمعیرات کو شمالی شہر جبالیہ میں ہونے والے فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے چوالیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ صرف چھے افراد زندہ بچ گئے مقبوزہ بیت المقدس میں فائرنگ سے دو فلسطینی زخمی مقبوزہ مشرقی جیروشلم میں اسرائیلی پولیس اسٹیشن کے قریب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے دو فلسطینی زخمی ہو گئے اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں ایک شخص کی فائرنگ کے بعد فلسطینیوں کے ایک گروپ پر فائرنگ کی اسرائیلی پولیس کے درمیان کسی جاری نقصان کی اطلاع نہیں ہے اسرائیل کے سابق دفاع عددار کا کہنا ہے کہ غزہ پر بمباری اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک ہماس راکھ نہیں ہو جاتی اسرائیل کے ایک سابق دفاع عددار نے جمعیرات کو کینیوز کو بتایا کہ اسرائیل کو غزہ پر اس وقت تک بمباری جاری رکھنی چاہیے جب تک اسکریت پسند اس علاقے میں موجود ہیں بھلے ہی اس سے اسرائیلی فوجیوں کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان اٹھانا پڑے واشنگٹن ڈی سی میں قائم تنگ ٹینک جنسہ کے ریٹائر جنرل اور سینئر فیلو یوکوف نے کہا کہ اسرائیل اگلے سو سالوں تا غزہ کی پٹی میں فوجی صلاحیت بڑھانے کی کسی بھی کوشش پر بمباری کرے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماس کو کچل کر راکھ کرنے کی ضرورت ہے چاہے کتنی ہی حلاکتیں کیوں نہ ہوں انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اپنے فوجیوں کو اپنے دفاع کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ سازی میں حلاکتیں بنیادی انصر ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حلاکونے والے فوجیوں کی تعداد 247 ہو گئی ہے اسرائیلی فوج نے جمعیرات کی روز کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنگ کے آغاز سے اب تک 247 فوجی حلاک ہو چکے ہیں اس سے قبل فوج نے کی نیوز کو تصدیق کی تھی کہ تمام 222 فوجیوں کی شراخت کر لی گئی ہے اور ان کے اہل خانہ کو مطلع کر دیا گیا ہے اسرائیلی حکومت نے حماس کے مظالم کی تصاویر شیئر کی ہیں بلنکن امریکی وزر خاجہ انٹونی بلنکن نے جمعیرات کو کہا کہ اسرائیلی حکومت نے انہیں حماس کے مظالم کی تصاویر اور ویڈیوز دکھائیں جن میں گولیوں سے چھلنی ایک بچہ فوجیوں کی سر کلم کرنا اور نوجوانوں کو ان کی کاروں یا چھپنے کی جگہوں میں زندہ جلا دینا شامل ہے یہ صرف بدترین تصوراتی انداز میں ہے بلنکن نے تل عبیب میں ایک نیوز بریفنگ کی دوران کہا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے جہاں انہوں نے ہفتے کے روزہ ماس کے سینکڑوں مسلح افراد کی جانب سے بریئر بارڈ عبور کرنے اور اسرائیلی قسموں میں توڑ پھوڑ کے بات سفر کیا تھا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملوں سے فرار ہونے والے افراد کی تعداد میں گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دو جارک نے کہا کہ تشدد کی وجہ سے بے گھر ہونے والے دو تہائی افراد یعنی دو لاکھ اٹھارہ ہزار افراد نے فلسطینی پراغزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے زیر انتظام چلنے والے نائنٹی ٹو سکولوں میں پناہ لے رکھی ہے دو جارک نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایندن خوراک اور بجلی کی بندش کی وجہ سے انسانی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے لبنانی وزیراعظم کی دھڑوں کو اسرائیل کے منصوبوں سے دور رہنے کی حدایت لبنان کے نقران وزیراعظم نجیب مکاتی نے لبنان کے تمام گروہ پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور انہیں اسرائیل کے منصوبوں میں شامل نہ کیا جائے وظاہر ان بیانات کا مقصد مسلح گروپ عزباللہ کی حوصلہ فضائی کرنا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی درازے کو بڑھگانے سے گریز کریں مکاتی نے کہا لبنان توفان کی زد میں ہے اور ہمارے جنوبی سارت پر جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہمیں گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں اسرائیل کے ساتھ لبنان کی سارت پر ہونے والے واقعات اسرائیل کی اشتہال انگیزی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد کی مسلسل خلاف برزیوں کا نتیجہ ہیں جس سے دوہزار چھے میں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان ایک ماہ سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوا تھا مکاتی نے یہ بھی کہا کہ لبنان اسرائیل کی جانب سے مجرمانہ کاروائیوں کی مضمت کرتا ہے پرطانوی حکومت کا اسکولوں اور یہودی عبادتگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے سینتیس لاکھ ڈالر دینے کا اعلان برطانیہ کے وزیراعظم رشید سونک نے اسرائیل میں ہماس کی حملوں کے تناظر میں اسکولوں اور یہودی عبادتگاہوں کی سیکیورٹی بڑھانے اور انہیں یہودی مخالف حملوں سے بچانے کے لیے لافوں پاؤنڈ کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے سنگھ کے دفتر نے جمعہ رات کے روز کہا کہ تین میلین پاؤنڈ کی اضافی مالی آئنت کمیونٹی سیکیورٹی ٹرسٹ کو فراہم کی جائے گی جو برطانوی یہودیوں کو یہود مخالف خطرات سے بچانے کے لیے قائم کی گی ایک تنظیم ہے یہ فنڈنگ گروپ کو ان سکولوں میں مزید محافظ فراہم کرنے کے قابل بنائے گی جن کی وہ حمایت کرتا ہے نیز نماز کے اوقات کے دوران یہودی عبادتگاہوں کے باہر بھی کمیونٹی سیکیورٹی ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ چار دنوں کے دوران برطانیہ میں یہود مخالف ایک سو انتالیس واقعات ریکارڈ کیے ہیں جو گزشتہ سال کے اسی عصے کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ ہیں پڑھنے کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب سنگھ نے سینئر حکام اور پولیس سربراہن سے ملاقات کی جس میں اس ہفتے کے آخر میں برطانیہ بھر میں اسرائیل نواز اور فلسطینی حامی گروپوں کی جانب سے سیکیورٹی اور پولیس کے مظاہروں اور ریلیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا فرانس میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں پر پابندی امن اعمام خلل پڑھنے کا خطشہ فرانس کے وزیر داخلہ جرال ڈارمینن نے جمعیرات کے روز ملک پر کے پریفیکٹس کو لکھے گیا ایک خط میں کہا کہ فرانس فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں پر پابندی آئد کر رہا ہے اور اسرائیل کے درمیان خون ریز دنازے کے درمیان فلسطینیوں کی حمایت میں جمعے کے روز مسلم دنیا بر میں مظاہروں کا اعلان کیا تھا مرات کے روز پیلس میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے دو مظاہروں پر پہلے ہی پابندی آئد کر دی گئی تھی آئی سی سی ورنگی رفتاری کے بعد روسی صدر پیوٹن پہلے غیر ملکی دورے پر کرگستان پہنچ گئے روس کے صدر ویلہ دیمیر پیوٹن نے جمعے رات کے روز گرگستان میں بات چیت کی جو ماسکوں کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھنے والے وستی ایشیہی ملک ہے جو مارچ میں بیرون اقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی کی جانب سے ان کے ورنگی رفتاری جاری کیے جانے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا کرملن کے سربراہ نے دوہزار بائیس کے آوائل میں یوکرین میں فوج بھیجنے کے بعد سے شاز و نادر ہی بیرون ملکہ سفر کیا ہے اور آئی سی سی کی جانب سے ان کے خلاف ورن جاری کیے جانے کے بعد سے وہ روس سے باہر نہیں گئے ہیں ایران نے وزیر خارجہ کا غزہ میں تشدد کے خاتمے پر زور کہا کہ جنگ سے پورا خطہ متاثر ہوگا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعہان نے فلسطینی عوام کی عقوب کے لیے اپنے ملک کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری جنگ پورے خطے کو متاثر کرے گی امیر عبدالعہان نے کہا کہ فلسطین میں بچوں اور شہریوں کے خاتل عام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایرانی عدیدار نے یہ بات جمعیرات کو بغداد میں عراق قومی سلامتی کے مشیر قاسم الاراجی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی الاراجی کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں امیر عبدالعہان کا یہ بیان سامنے آیا ہے الاراجی نے کہا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں جمعے کے روز عراق پہ مختلف حصوں میں مظاہرے کیے جائیں گے ایران غزہ میں قائم فلسطینی دڑوں بشمول حماس اور اسلامی جہاد گروپ کا ایک اہم حامی ہے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.knews.tv